مرشک نیوز مرشک نیوز مرشک نیوز مرشک نیوز چلنے کے لیے کرونا وائرس کے پاؤں نہیں ہوتے اور نہ ہی اڑنے کے لیے پر یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ باہر جانا چھوڑ دیں گے تو وائرس پھیلنا بند ہو جائے گا اور آخر کار از خود ختم ہو جائے گا لہٰذا گھر پر رہیے زندگیاں بچائیے عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان مرشک نیوز جانوں کے زیادہ پر دکھ اور اخصوص کا اظہار مضمون مقاصد کے حصول کے لیے بے گناہ لوگوں کا خون بہانے والے سخترین سزا کے مستحق ہیں ملک دشمن اناصر کے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے بلوچستان میں ترقی اور امن کا عمل ہر صورت جاری رہے گا چلن اناصر اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے بد امنی پیدا کر کے بلوچستان کو پاسماندہ رکھنا چاہتے ہیں بلوچستان کے محبو وطن عوام کے تعاون سے سکیوٹی فورسز دیشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پور عظم اور متحارک ہیں وزیر اعلیٰ جام کمال صوبائی وزیر داخلہ میرزی آلانگو نے زلا کی اشطربت میں بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ان کی تمام تر ہمدردیاں بم دھماکے کے شہدہ اور زخمی ہونے والے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہیں صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بم دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی طبیعی امداد میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے صوبائی وزیر داخلہ کی جانب سے دھماکے کے رپورٹ فوری طور پر طلب کر لی گئی صوبے میں بد امنی پھیلانے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے سکیوٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی سکیوٹی سخت کرنے کی ہدایت کر دی نہتے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت نہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شہوانی کی پریس کانفرنس موجودہ حالات میں میڈیا کا کردار مصبت رہا ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شہوانی کا کہنا تھا کہ تربت دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شہوانی نے کہا کہ دہشتگردی کو بلوچستان میں ختم کر دیا گیا ہے بلوچستان میں مسادی امن قائم ہے جو برقرار رہے گا آج سے چار ماہ پہلے کرونا کا پہلا کیس بلوچستان میں رپورٹ ہوا چار ماہ بعد کرونا کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں صرف پانچ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کوئیٹا سمیت بلوچستان بھر میں کیسز میں کمی آئی ہے کیسز جون کے مقابلے میں پچاس فیصد کم ہوئے ہیں صحتیاب افراد کی شرعہ اسی فیصد ہے جو خوش آئند ہے وزیرا لبلوچستان جان کمال خان کی زیر صدارت گوادر ڈیولپمنٹ آتارٹی کی گورننگ بوڈی کا اجلاس اجلاس میں گوادر کی ترقی سے متعلق مختلف امور کا جائزہ اور بعض اہم فیصلوں کی منظوری ڈی جی جی ڈی اے شاہ زیب کاکر کی اجلاس کو ایجنڈے گوادر ماسٹر پلان پر عمل درامت قوائد و زوابط اور قوانین کی تیاری کے عمل ترقی کی بنیادی دھانچے کی تعمیر ٹاؤن پلاننگ اور بیلڈنگ کمچرول کے امور پر بیفنگ اجلاس میں نیجی شعبے میں تعمیراتی عمل کی پیشرفت میں اضافے کے لیے ڈی جی اے بیلڈنگ ریگلیشن دوہزار بیس میں باز ترامیم کی منظوری اجلاس میں گوادر میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام کا موجزہ منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ گورننگ باڈی کی قوادر کے نئے ماشر پلان کے تحت تعمیراتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے ڈی جی اے کے آن لائن سسٹم کے قیام اور بند وینڈو آپریشن کے ذریعے تعمیراتی شعبے کو تمام سہولیات کی پرامی کی ہدایت ینگ نرسز اسوسییشن بلوچستان کے سیکریٹری جرنل شکیل احمد حسنی اور اورگنائزر چنگیز حسنی کی بلوچستان ڈی جی اے ڈائریکٹر جرنل نرسنگ سرفہیم عباس سے خوشگوان ملاقہ گفتگو میں سرفہیم عباس کو ڈائریکٹر جرنل نرسنگ بننے پر مبارک بات دی ڈی جی اے ڈ صاحب سے نرسز کی درپیش مسائل پر ڈسکشن کی گئی جس میں پبلک سروس کمیشن کی دو سو پچاس پوسٹ اور پرموشن سینیارٹی لسٹ زیرے بحث رہے سرفہیم عباس صاحب کا نرسز کے تمام مسائل حل کرنے کی اور ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان سرفہیم عباس صاحب کے شکر گزار ہیں ترجمان ینگ ڈاکٹرز نرسز اسوسییشن بلوچستان جیپٹی کمیشنر عزت نظیر بلوچستان پبلک لائبریری ایلیمنٹری کالج اور موڈل ہائی سکول کے کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ پبلک لائبریری میں طلبہ کے لیے ڈی ایس ایل لگوانی موڈل ہائی سکول کے گراؤنڈ کو کرکٹ کھلاریوں کے لیے کھولنے کی منظوری دے دی گئی جیپٹی کمیشنر کاللہ عزت نظیر نے طلبہ اور طالبات کی شکایات پر پبلک لائبریری کا دورہ کیا انٹرنیٹ کی بندش کے باعث آئن لائن کلاسز کے لیے شدید گرمی میں پنکھے کی سہولت نہ ہونے اور فرنیچر کی کمی کے حوالے سے طلبہ نے ڈیپٹی کمیشنر کو آگاہ کیا جس پر ڈیپٹی کمیشنر نے طلبہ کی سہولت کے لیے انٹرنیٹ کی بہالی کے لیے دو دن کے اندر ڈی ایس ایل سمیت تمام کمروں میں پنکھوں کی سہولت اور ضروری فرنیچر پہنچانے کا اعلان کر دیا جس پر طلبہ اور طالبات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی چلتے ہیں خبر کے لیے ہرنائی جہاں ہمارے نمائندے بلال ترین کی رپورٹ کے مطابق ہرنائی یوت کی جانت سے 26 جولائی کو گورنمنٹ ہائی سکول ہرنائی کے ہال میں گرانڈ ایڈوکیشنل سیمینار منقض ہوگا ہرنائی یوت کو کنیکٹ دی ڈسکنیکٹ کا تابن حاصل ہے جبکہ ہرنائی یوت کے اہتداران نے اسے زلے کا سب سے بڑا ایڈوکیشنل سیمینار کا نام دے دیا ہے اور کہاں ہے کہ ایڈوکیشنل سیمینار میں ماہرین تعلیم سمیت مختلف ایکسپرس موجودہ تعلیمی صورتحال پر سیرے حاصل بحث کریں گے اور اپنے قیمتی تجاویز دیں گے اپنے پیغام میں نبید الرحمان ڈاکٹر ایم بلال ترین اور نصیب میانی نے ہرنائی کے تمام باشعور طبقے سے اس سیمینار میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے سیمینار کو رونک بکشنے اور کامیابی کے لیے اپنی تجاویز اور آرہ دینے کو کہا گیا ہے زلے کے تمام سیول سوسائیٹیز والدین تمام زلے افسران علماء اکرام سرکاری اور پرائیویٹ ازادزہ اکرام صحافی وقلہ ورادری تمام طلبہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سماجی تنظیموں سیاسی پاتیز کے رہنماؤں انجبن تاجران اور باقی لوگوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز